پہلا قویسٹن یہ ہے کسی نے پوچھا ہے کہ یہ اکاؤنٹنٹ کے جوب کی کیا شرعی حیثیت ہے کیونکہ اس میں عموماً سود لکھنا پڑتا ہے تو ایسے جوب کرنی چاہیے یا نہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں اچھا یہ بھی پوچھا ہے کہ اس کی تعلیم حاصل کرنا اکاؤنٹس وغیرہ کی وہ کیسا ہے کیونکہ پتا ہے کہ آگے چل کر اس قسم کے معاملات میں انوالمنٹ لازم ہوگی اس میں پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی چیز کا علم سیکھنا یہ شرعان منع نہیں ہے شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے کیونکہ علم آئے گا تو انسان بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے مثال کے طور پر جیسے بینک فراوڈ کا علم ہے یہ بھی پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ کس کس طریقے سے فراوڈ ہو سکتا ہے اگر یہ فراوڈ کا علم نہ سیکھا جائے تو پھر اس سے بچا کیسے جائے گا کیسے کوئی شخص پکڑا جائے گا جو بینک کے اندر فراوڈ کا مرتقب ہو رہا ہے اس لئے فی نفسی علم سیکھنا تو کوئی برا نہیں ہوتا ہے اس علم کا صحیح استعمال یا غلط استعمال یہ شریعت کی نگاہوں میں توجہ کا طالب ہوتا ہے کہ اچھا استعمال کریں گے تو ثواب ملے گا برا ہے تو اس پر گریفت ہو سکتی ہے ایک تو یہ علم سیکھنے کے بارے میں دوسرا اکاؤنٹس کی جاب کرنا کیسا ہے فی زمانہ اس کی شرعی طور پر اجازت دی جائے گی صرف جو اکاؤنٹ ہے وہ برائی میں تعاون کی نیت نہ کرے بلکہ جو اس کو کام دیا گیا ہے وہ آرڈٹ وغیرہ جیسے کرنا ہوتا ہے وہ کرے اور اپنے کام کی اپنے محنت کا پیسہ لینے کی نیت کرے تو اس کی ضرورتا گنجائش نکلے گی اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اصلا تو سود اگر لکھنا پڑے تو یہ گناہ ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ سود لینے والے دینے والے اس پہ گواہ بننے والے اور اس پہ اس کو لکھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانت ہے اور فرمایا یہ سب گناہ ہمیں برابر ہیں لیکن چنانچہ معلومہ کہ لکھنا بھی گناہ ہے لیکن فی زمانہ اگر یہ اکاؤنٹنٹس کو ہٹا دیا جائے تو پورا دنیا کا نظام جہم ہو جائے گا حتیٰ کہ جتنی بڑی بڑی دینی تنظیمیں ہیں آستانیں ہیں مذہبی لوگ ہیں سب کا پیسہ بینکس میں ہوتا ہے یا کسی نہ کسی لحاظ سے کوئی کاروبار میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور یقینی سے بات ہے کہ اس کا حساب و کتاب کرنا پڑتا ہے اور ہر مالی معاملے میں آج کل سود کی انوالمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اکاؤنٹنٹ کو وہ لکھنا ہی پڑتا ہے اگر ہم اکاؤنٹس کی جوب کو ناجائز قرار دیں اور اکاؤنٹنٹس کو ہٹا ہی دیں اور اس علم کو ہی فنا کر دیں تو پھر ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے اور آپ کا ملک اقتصادی اور معاشی لحاظ سے پسمانگی کا شکار ہو کے ختم ہو جائے گا تو لہٰذا اب مجبوراں ضرورتاں کیونکہ اس کی بغیر نظام نہیں چل سکتا ہے یہ کہا جائے گا کہ صراحتاں کچھ سودی معاملہ ہو رہا ہو اس میں انوالمنٹ نہ کی جائے لیکن اگر کوئی کمپنی کر رہی ہے بینک کر رہا ہے اور اس کو خالی لکھنا ہے اور لکھنے والا اس میں تعاون کی نیت نہ کرے بس اتنا کہ میں وقت دے رہا ہوں اس وقت کے میں پیسے لے رہا ہوں یا جیسے سوفیر وغیرہ بعض وقت تیار کرنے ہوتے ہیں وہ سوفیر تیار کر کے وہ دے دیتا ہے اب اس میں وہ اس کو کس طرح کوئی استعمال کرے گا صحیح یا غلط وہ ان کا ہیڈک ہے اس کا اس طرح سوفیر تیار کرنا یا اکاؤنٹس کا اوڈٹ وغیرہ کرنا اس کی شرعی طور پر اجازت دے دی جائے گی اور اس کو منع کرنا اس وقت بہت سخت حرج کا سبب ہے اور حرج شریعت نے منع کیا ہے لہٰذا اتنی گنجائش اس کی ہوگی ایک یہ پوچھا گیا کہ بال اور ناخن کاٹنے کی مدت کتنی ہے اور ان کی مقدار کیا ہے اور کیا بال یا ناخن کی کوئی ایسی مقدار ہے کہ اگر اس تک بال یا ناخن پہنچ جائیں اور نہ کاٹے جائیں تو کھانا پینا حرام ہو جائے دیکھیں بال یا ناخن ایک ہفتے میں کٹوانا سنت کریمہ ہے اگر پندرہ دن تک چلے گئے تو مکروع تنزیحی ہے مکروع تنزیحی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہو لیکن وہ ناپسندیدگی اتنی نہ ہو کہ اس کا کرنے والا گناہگار ہو جائے یعنی پندرہ دن تک دیر کرنا ناپسندیدہ ہے لیکن گناہ نہیں لیکن اگر کوئی چالیس دن تک بال یا ناخن نہ کاٹے تو اب وہ گناہگار ہوگا کیونکہ چالیس دن سمجھ لیمٹ ہے اس کے بعد دیر کرنا مکروع تحریمی ہوگا اس لئے جو مطلب موزیر ناف وغیرہ ہیں یا ناخن وغیرہ ہیں بہتر تو یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر کاٹے جائیں جو سنت کریمہ ہے اور یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی رہا ہے زیادہ ہو جائے تو پندرہ دن اس سے اوپر کوشش کریں کہ نہ جانے دیں لیکن پھر بھی کوئی مجبوری ہے کوئی توجہ نہیں رہی کام میں مجھول انسان زیادہ ہے تو چالیس سے اوپر تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر گناہ ہوگا تو یہ اس کی مدت ہے مقدار جو ہے ناخن جو ہیں مرد ہوں یا عورت ہماری خواتین بہنیں سمجھتی ہیں شاید لمبے ناخن رکھنا ہمارے لئے شرن جائز ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہیں زینت کا سبب ہے ہاتھ ذرا خوبصورت نظر آتے ہیں نیل پالش وغیرہ لگاتی ہیں تو دور سے ہی بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن بڑھانے کی ممانعت میں مرد اور عورت دونوں کو شامل فرمایا ہے تو اس لئے فرمایا کہ جو لمبے ناخن رکھے گا اس میں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے اب شیطان اس میں ہوگا تو وہ جہاں پر بھی ہاتھ وغیرہ لگ رہے ہیں کھانے وغیرہ کے اندر گویا کہ اس میں شیطانیت کا اور روحانیت کی کمی کا دخل ہو جائے گا اور وہ نقصان کا باعث ہے اس لئے ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ناخن کاٹ کر رکھیں بس اتنا کہ یہ جو ہماری خال ہوتی ہے اس تک پہنچ جائیں ٹھیک ہے اس سے آگے نکلنا تھوڑا سا بھی یہ شرائع طور پر ممنوع ہوتا ہے اس کو کٹوانا چاہیے پال یا ناخن ایک ہفتے میں کٹوانا سنت کریمہ پندرہ دن تک دیر کرنا مکروع تنظیحی اور چالیس دن کو کروس کر جائیں تو مکروع تحریمی ہے کوئی ایک اس سے پہلے پہلے کروانا ضروری ہوتا ہے ناخنوں کی مقدار آپ کو بتا دی کہ ناخن بس یہ خال تک پہنچ جائیں کی مقدار عموماً لوگ اس پہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور چونکہ اس قسم کے مسائل ہمارے ہاں شرم کے مسائل سمجھے جاتے ہیں ویسے ہم لوگ جو کچھ کام کر لیں برائی کا کام کر رہے ہوں گھر والوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہوں لیکن ہمیں شرم و حیاء نہیں آتی لیکن مسئلہ معلوم کرتے ہیں تو شرم آنے لگ جاتی ہے تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ناف کے نیچے سے صفائی شروع کریں گے اور رانے اس میں شامل نہیں اور پیچھے کا حصہ اس میں شامل نہیں باقی جتنا ناف کے نیچے کا حصہ ہے تمام حصے کی صفائی کرنا سنتِ کریمہ ہوتا ہے ایک یہ اچھا یہ بھی جیسے اب یہ بچوں کے اندر مشہور ہوتا ہے بچوں سے مراد یہ سکول کالیج کے لڑکے وغیرہ کے اندر کہ اگر جو بال صاف کرنا ضروری ہوتا ہے اگر وہ چینے کی مقدار کے برابر ہو جائیں اور نہ کیے جائیں تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے یہ بلکل غلط مسئلہ ہے اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا فرض کر لیں خدا نہ خواستہ کوئی چالیس روز تک بھی نہ کٹے اور مطلب چینے کی مقدار تو بہت دور کی بات اس سے بڑے بھی ہو جائیں اس کے باوجود کھانے پینے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کھانا پینا طیب اور حلال ہے اس کا ان بالوں کے صفائی سے کوئی تعلق نہیں یعنی ہلت اور حرمت کا کوئی تعلق نہیں ہے اب باقی وہ جو حکم ہے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ چالیس دن کے اوپر کریں گے تو اس دیر کرنے کی بنا پر گناہگار ہوں گے لیکن اس کے بنا پر کھانے پینے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا